بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمُ اُذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ یاد کرو اللہ دے اس انعامات اور احسانات نو جدان موسیٰ علیہ السلام نو انہیں نے اپنی قوم نو فرمایا کہ اے میری قوم اللہ دے انہیں احسانات اور انعامات نو تھوڑا جیہا ذرا یاد کر کے وکھو جو اللہ کریم نے توڑے اٹھے فرمائے ہیں سب تو بڑی اس دی مہربانی اور احسان اے ہے کہ اللہ نے توڑے ویچو انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور توڑے ویچو اللہ کریم نے بڑے فہم و فراست والے بادشاہ بھی توڑی قوم دے ویچو پیدا فرمائے اور بعض ایسیاں خاص چیزیں خاص انعامات نالتوانو نوازے جو کہ ہور کسے قوم نو نصیب نہیں ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے بحکم الہیہ اپنی قوم نو فرمایا کہ توڑے اٹھے جو رب نے اتنے احسانات فرمائے ہیں تک کم از کم تو سب تو اللہ دے دین دی غیرت پیدا کرو اے میری قوم ادخل الارزل مقدسة اللہ تی کتب اللہ لکھو چسان ایس مقدس خطے دے اندر یعنی اس شہر دے اندر داخل ہوو اللہ کریم نے توڑے واسطے ایک حکم فرض فرما دیتا ہے یعنی اللہ دے رسول نے اللہ دے پیغمبر نے اپنی قوم نو حکم جہاد سنایا داخل ہو جاؤ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ اَدْبَارِكُمْ جب تک شرک اور کفر والا فتنہ مٹا نہ دیو اس وقت تک پچھا نہیں ولڑا یہ اگر تسا کانڈ دے کے نص پہ ہوئے تو نتیجہ پھر اے نکل سی فتن قلبو خاسرین تسا دو جہانہ دے اندر نقصان اٹھائی سو پہلے اس قوم تے اللہ دے احسانات نو یاد کرایا اس قوم دے مطبر قسم دے لوگن جس طرح کہ کوئی بندہ کسے نو آدھا یار تیرے نال میں اتنیا اچھائیاں بھلائیاں کیتیاں ہیں کم از کم تو میرے واسطے آئے ایک کام تک کر تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو سمجھایا کہ تو آدھے اتھے اللہ نے اتنیا خاص خاص مہربانیاں فرمایاں ہیں تو چلو تو سبھی تو اللہ دے دین دیڈھاڑ کرو تو اگو آکھر لگے یا موسیٰ اِنَّ فِيْهَا قَوْمًا جَبْبَارِي اکر لگے ہیں موسیٰ اس شہر دے اندر تو بہت بڑی زبردست جنگ جو قوم راندی ہے وَإِنَّ لَنَّ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا اصلا اِن یہ اس شہر داخل نہیں ہونا جب تک تو مہربانی کر کے اے خود ہی اس شہر چو نکل آنیا فَإِنَّ يَخْرُجُوا مِنْهَا اگر اے خود ہی اس شہر نو چھوڑ کے نکل جاویں تَفَإِنَّا دَاخِلُونَ پھر تو اصلا تائیں پیغمبر دی حکم دی اطاعت کر دے ہو یا اتھے اندر داخل ہو بھائی زبردست یعنی ایسے ٹیٹ کی سمدے بُزدل کی سمدے اے لوگ ہن بھائی جے انہا اپنی مرضی نالی نکلنا ہے جی میں کہ بنی اسرائیل دا مطالبہ ہے کہ جب تک آپ نہ نکلیں ایسا اس وقت تک اس وستی چھ داخل نہیں ہوندے جو انہا اپنی مرضی نالی نکلنا ہے تَفَإِنَّا دَبُوَجُوا تَقِي لَيْنَا اے کھلے ہو اس قوم دے اندر دو ایسے اللہ دے نیک سالے برگزیدہ بندے ہن جنا دے اندر سب تو بڑی باتیں ہیں کہ یا خافون اللہ دا خوف ہائی اللہ دا ڈر ہائی اللہ دی رضا ہائی اور انہا دتے اللہ کریم نے خاص انعام فرمایا انہا نے بھی انہا نواک ہے یار ادخلو علیہم الباب تُسا اللہ دا نال ہے کہ داخل تہو فَإِزَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُو تُسا جدا اس دے اندر داخل ہو اسو یقینی گل ہے کہ انشاءاللہ اللہ پاک تو انہا غلبہ نصیب فرما دے سی کیونہ غلبہ بیانی یا پھر توڑے اندر اتنی قصیر تعداد دے اندر فوج جدا اندر ورسی تو روب دی وجہ تو بھی ہو تو انہا شہر دیا چابیاں پھدا دے سیں تو یا پھر بہت بڑا وڈا مارکہ ہو سی لڑائی ہو سی اس تو بعد بھی یعنی نتیجہ تن اللہ کریم غلبہ تانو ہی نصیب فرما دے سی وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُو اللَّهِ زَادُتْ بھرُوسَ امید یقین رکھو اگر تسا واقعہ تن سچے ایماندار دیکھو اخلاص مومن اس دی شرط اے ہے کہ فَتَوَكَّلُو مومن آدمی ہر صورت دے اندر تَوَكَّلُ بھرُوسَ امید یقین عَلَى اللَّهِ ایک اللَّهِ دی زَاد دے رکھ دا ہے اگر واقعہ تن او سچا مومن مخلص آدمی ہے تا کسے لمحے دے اندر بھی کسے صورت دے اندر بھی مومن آدمی اللَّهِ دی زَاد تو امید والے درجے دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی کمی نہیں آوان دیندہ یعنی کامل درجے دا ایمان تا ہی ہوندہ ہے جنہ کامل درجے دی امید ہے کہ اللَّهِ دی زَاد دے ہو دے تُسا خود اندازہ لگاؤ کہ ہون جڑا آدمی تاویز فروشی والا کام کردہ ہے یا لیندہ ہے اس دے اندر کس قدر اللَّهِ دی زَاد تے امید رہ جاتی ہے تو مطلب اے ہے کہ اس شرک دی دل دل دے اندر پھسن والا آدمی جڑا ہے او جڑا میں یار قرآن پاک سچے مومن دا بیان فرما رہا ہے او آدمی اس لیول اور اس میں یار دا مسلمان نہیں ہے قَالُوْ يَا مُوسَى دوسرے نمبر تھے اللَّهِ نے ایک ایوی مسئلہ ثابت فرما دیتا کہ جڑا ایسا کامل درجے دی اللَّهِ دی زَاد تے امید رکھا نالا ہووے ایسا مومن کدی مغلوب ہو سگدہ ہی نہیں اسے واسطے اللَّهِ نے فرمایا نا کہ اُنہ لوگا نے اُنہ نو آکیا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تُسْسَنْ تُسْسَنْ ہی غَالِبَاسُو تَغَلْبِ دی اصل بنیاد کیا ہے عَلَى اللَّهِ فَتَوَقَّلْهُو اللَّهِ ذَاد تے کے رکھو کامل درجے دی امید رکھو آکھن لگ گیا ہے موسیٰ حالانکہ گلتا اُنہ نو کیتی آئی اُنہ دو بندے ہیں جنہ دو تے اللَّه نے خاص انعام فرمایا مگر اُنہ لوگا دی گلنو نظر انداز کر دیتا ہونے معلوم ہوند ہے بے اُنہ نو اے مُڈھو گل اچھی لگی نہیں چاہیدہ تا اے ہائی جو مخاطب جو اوہن تا پھر اگو جوابی اُنہ دونو دے منا مگر نہیں قالو یا موسیٰ اے موسیٰ اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا عَبَدًا بار بار سانو تو مجبور اس گلتے کیوں کر دا ہے کہ داخل ہو داخل ہو داخل ہو لَن نَدْخُلَهَا اسا نہیں داخل ہو دے تو کسے صورت اج نہیں داخل ہو سکتے جب تک اے بندے اے قوم جڑی اے خود اے شہر خالی نہ کار دے گئے تیجے تیرہ پھر بھی اسے طرح اسرار ریا ساڑھے ہوتے کہ نہیں داخل ہو تیجے لڑو انہاں دے نال تے فلاں کرو تے پھر گالے اساں ہی تھاں ہی بیٹھے ہیں اگر لڑنا ہی ہے فَضْحَبْ تُو جا غَرَبُّكَ فَقَاتِلَا تیرہ رب آپ جا کے انہاں دے نال تسا لڑائی کرو یعنی تُو تیرہ رب تُو سا جاؤ اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُ اَسْتَ بَيْتْحَانَ اِتْحَانِ کِسِ سُورَةِ جْبِیَسَ جِحَاد کوئی نہیں کرو دیکھ لو اس وقت بھی دنیا دے اندر یہود و نصارہ کفار خائف ہنت صرف اور صرف مسلمانہ دے جذبہ جیہات اسے واسطے مختلف طریقے اپنا کے اور مختلف مسلمانہ دے سربار سربراہ تبدیل کر کے مجاہدین نو مٹایا جاندہ ہے ختم کر دیتا جاندہ ہے کیونکہ اُنہا دیا پالیسیاں ہی اے ہون دیا ہیں کہ جب تک مسلمانہ دے اندر جذبہ جیہاد ہے اَسَا کافر قدی مسلمانہ دے غالب آسک دے ہی نہیں قَالَ رَبِّ اِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي اے میرا رب قوم دے تو اے صورت حال ہے مہت میرا بھیرا ساڑھی جان حاضری ساڑھے واسطے جو تُو حکم فرمائے اَسَا اُسُ حُکم دی کامل درجہ نال اتباع و اطاعت کرنے واسطے تیار ہیں باقی رہ گیا اس قوم دی حالت فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيهِ اللہ سنیا اِنَّا تُو ساڑھی چوکی چھوڑا میں آج ہوئے کسے صورت جی پیغمبر دیکھیں گال دوتے ایمان اور عمل لیاون واسطے تیار نہیں ہے تو اللہ کریم نے پھر فیصلہ فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَرْبَعِينَ سَنَةً تو اللہ کریم نے اناندے واسطے چالیس سال او جڑی موسیٰ علیہ السلام دعا مگ گیا فَفَرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيهِ اللہ اِنَّا بے حمیت کی سمدی قوم نالو ساڑھی سانو اناندے نالو وکھ رہی کار چھوڑے ہا جیڑی کسے صورت دے اندر بھی راہ ہدایت دے نہیں آن دی اتنی بزدل کمینے کی سمدی لوگیں اناندے کولو ساڑھی جدائی سانو ٹھیک ہے تو اللہ کریم نے اناندے اتے ایسا کوئی اپنی ازمائش مسلط فرمائی کہ چالی سال تک ان یہ در بدر ٹھوکرا کھاندے بکھے ننگے مطلب اے ہائی کہ اس عرصے دے ویچ ایہ بے غیرت جڑے لوگیں اتباہ و برباد ہو جاویں اور ہو سگدہ اناندیاں اگلیاں نسلہ دے ویچو اللہ کریم ایسے لوگ پیدا کردے ویچنا دے دل جہ غیرت ایمان پیدا ہو جائے یتیہون فی الارز زمین دے اندر ان یہ حیران پریشان اور خستہ حال تباہ و برباد ہو گئے فَلَا تَأْسَعَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ موسیٰ علیہ الصلاة والسلام نے واللہ کریم نے فرمائی وہ جیہون فاسق قوم دھتے تینوں تأصف افسوس کرنے دی ضرورت نہیں ہے اذ قرر با قربانا ان چونکہ انہا دی پہلے جہاد تے عمل کرنے دی بزدلی دا اللہ نے پہلے واقع بیان کی تا بھی انہا دی بزدلی دیکھو ان تمہیدی طور تھے دو بھائیاں دے درمیان اختلاف ہویا اور انہا دے وچو حق دی بہادری جرت غیرت او اللہ دا قرآن پہ بیان فرمائی دا جدا انہاں نے قربانی کی تی اللہ دے حکم دے مطابق حابیل اور قابیل دی تو انہاں دے وچو حابیل دی اللہ نے قربانی قبول فرما لئی ولم یتقبل منالآخر جر قابیل ہائی بوجہ نا حق تے ہو من دے اللہ نے اس دی قربانی قبول نہ فرمای ہون اگر اس دے اندر اس چیز دا احساس ہوندہ کہ اعمال دی قبولیت دا مدار تو اللہ دی ذات دے کسے دا عمل قبول کرے یا نہ کرے تو ہون حابیل دا اگر اے قربانی والا عمل اللہ نے پسند فرمایا ہے تو اس سے جو دوسرے نو تا نراز ہوانی ضرورت نہیں انو بلکہ اپنے اندر احساس سے پیدا کرنا چاہیدہ ہے کہ میرے اندر بھی او خوبیاں ہونیاں چاہیدیا ہیں جس دے ذریعے میرے عمل نو بھی اللہ قبول فرما لائے تو بجائے اپنی اصلاح کرنے دے اُلٹا اُس نے اُلٹ سوچ پیدا کی تھی دیکھ لو تھوڑی جی سوچ اُلٹ پیدا کرنے نال آخر کار بندہ پھر کس نتیجے تھے اب پڑھوئی دا ہے تو حابیل نے آکیاں میاں گالے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین جڑے اللہ دے دین دی عزت اور قدر کرنے والے ہیں اللہ دے آکامات دی فرما برداری کرنے والے ہیں اللہ ای وجہ متقین لوگا دے آمال نو قبول فرمیندان تو آخر لگا کہ میں تینو ضرور قتل کر قابیل نے اپنے بھیرا حابیل نو آکیاں پھر میں تینو قتل کرنے والے ہیں اپنے سکے بھائی نو بھی قتل کرنے والے ہیں تو دیکھے آ سوچ اُلٹ ہوئی ہے حسد آیا ہے تو دیکھ لو بھی سککا بھیرا اپنے سکے بھائی نو بھی قتل کرنے تو نہیں رہنگا پھر پھر تھوڑی جی سوچ تبدیل ہوئی ہے حسد آیا ہے بس اتنے کی دماغ دے اندر گل بیٹھ جان دی کہ میاں اے سارے فیصلے اللہ دے ہاتھ تھے چہن میرے اندر آخر کتایاں یا کمیاں خامیاں ہن جن دی وجہ تو اللہ نے میرے اس عمل نو میری اس قربانی نو قبول نہیں فرمایا تو اس سے ج میرے بھائی دا کیا قصور ہے تو اس کو سبق حاصل کرنا چاہی دا آئی کہ جس اخلاص دی بنیاد تے اللہ نے اس دے عمل نو قبول کیتا ہے کیوں نہ میں بھی اپنی زندگی دے اندر ایسا اخلاص بیدا کر لہو مگر نہیں حسد آیا اوزا کیا بھی میں تینوں قتل کرنا اگو حابیل نیا کما آنا بباسطن یدیا علیکہ لے اقتلک تیری جو مرضی آنڈی کر لے میں نہیں تیرے اگو ہاتھ پائی کرنی کہ میں تیرے واسطے قتل دا ارادہ کرنا میں تینوں کسے قسم دا تیرے نالاگو جھگڑا مقابلہ نہیں کرنا کیوں انی اخاف اللہ رب العالمی اس واسطے کہ میرے کل کوئی بنیاد ہی نہیں میرے کل کوئی دلیل ہی نہیں جس بنیاد تھے میں تین بھیران و قتل کر دے انی ارید انتبو ابی اسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار اگو بھائی نے آکے آگا لے ہے کہ میں تیرے اس غلط سوچ دے اندر ملوث نہیں ہونا چاہنا میں اچاندہ ہاں کہ تیرے اپنے گناوی تے میرے وجود نو یعنی میں نو ناجائز قتل کرنے دا گناوی تیرے سیرتے بھار روے میں اپنے وجود تے کسے قسم دی اللہ دی نا فرمانی نو نہیں آمار دیلتا تو خیر پھر اللہ فرمانا ہے بھئی فتکون من اصحاب النار و ذالک جزاء الظالمین پھر او جہنمی چی شمار ہویا تزالمن و پھر اللہ کریم اے ہی بدلہ جزاء سزاء جہنم دی ہی نصیب کرنے دا ہے فتوعت له نفسه قتل اخی ہے آخر کاری اس دا ذین اس چیت تے تیار ہو گیا کہ میں اپنے بھائی نو قتل کر فقتلہو آخر کار اس نے اپنے بھائی نو قتل بھی کر دیتا فأصباح من الخاسری بس جرم کردہ گیا تا پھر اللہ کریم نے او دے مقدر دے اندر دوان جہانم دا خسارہ نقصان لکھ دیتا ان بڑا پریشان پشیمان ہمیشہ قاتل بھی کوششتہ ہو دیئے نا کہ میں اپنے جرم نو چھپاوا او پریشان آئی کہ میں اس نو انو کڑپا سے نو چھپا چھوڑا لکاوا ایک دوئے نمبر تے اللہ کریم نے ایک طریقہ بھی وکھاونا آئی بھی انسان نا جو کو بندہ مار جاوے تو اسنو ان یہ رڑے تے نہیں ساڑ چھوڑی دا او دی تازیم واس تے اللہ نے وکھاونا آئی کہ اسنو زمین اچھے دفن کر دیتا جائے تو او ہن اسنو چونکہ اس روئے زمین تے پہلا قتل ہے تو آخر کار فَبَعَسَ اللَّهُ غُرَابَ قَوَّهَ نُو اللَّهِ قَرِيمِ نَي بھیجیا یعنی قَوَّهَ ایک آیا اوہ نال اوہی چونجتے اپنے پنجیاں دے نال زمین نو کریدن شروع کر دیتا تو اس دے اس طرح زمین نو کریدن دا اللہ کریم نے اے مقصد ظاہر فرمایا تھا کہ او قابیل اپنی اکھی نال ویکھ لوے کہ انج زمین نو کھٹ کے تے مردے نو دفن کریدن قَالَ يَا وَيْلَتَ جس ٹیم اس وکھیا کہ میں ایسا انسان تے میں نو اتنی بھی اکل نہیں رہی میرے اندر میرے اندر اتنا احساس ہی نہیں ریا قَالَ يَا وَيْلَتَ اَمَيْرِ بَدْقِسْمَتِي بَدْنَسِيبِي اَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِسْلَحَاذَ الْغُرَابِ کاش میں یہ قوی ہوندہ تو چلو میرے اندر اتنی تا سمجھ ہوندی کہ میں اپنے بھیرانوں اپنے ہتھا نال اپنا زمین اچھے قبر خود کے اس نو دفن کر دیں وہاں میرے اندر تو اتنی احساس نہیں ہے جتنا کہے کہ اللہ نے پرندے دے اندر احساس رہ کر دیتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ وہ بہت بڑا پشمان ہویا پریشان ہویا کہ میں بہت بڑا گناہ کیتا ہے مِنْ عَجْلِ ذَالِكَ قَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا تو اللہ کریم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل تے اسائے حکم فرمایا کہ من قَتَلَ نَفْسًا جس کسے نے کسے جاننو بغیر کسے دلیل دے بغیر کسے جرم دے یا اس نے دنیا دوتے شرک اور کفر دا فساد بھی برپا نہ کرنا اللہ بندہ ہوئے اور یا پھر کساس دی صورت دے اندر یعنی ایک بندے نے کسے نو قتل کیتا ہے تو یقینی بات ہے او دے بدلے دے اندر کساسا نو بھی قتل کیتا جاؤنا یعنی ایسی صورت حال بھی نہ ہوئے خدا دی زمین دوتے شرک اور کفر دا فساد بھی برپا نہ کردہ ہوئے یعنی بلا ثبوت بلا جواز کسے بندے نو اینج قتل کر دے بنا فَقَأَنَّمَا قَتَلَنَّا سَجَمِئَا اینج سمجھو کہ اس نے تمام انسانیت دا قتل کر دیتا ہے وَمَنْ اَحْيَاهَا فَقَأَنَّمَا اَحْيَنَّا سَجَمِئَا جیس نے کسے نفس نو زندگی دیتی تو ان یہ سمجھو سارے انسانہ واسطے اس نو ایک نمونہ حیات بڑھا دیتا ہے تو سمجھو چونکہ پہلے اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ اوہ بنی اسرائیل نے اتنی بزدلی کی تھی کہ جذبہ جہاد دا نا سن کے بھی اوگوارہ نان کریں دے اگوہ ایک تمہیدی طور تے دو بھائیاں دا واقعہ بیان فرما کے تے ایک دا ذکر فرما دیتا ہے کہ چاہے اوہ اکیلا بھی کیا اوہ نہ ہائی مگر جذبہ ایمان اتنا مضبوط ہائی کہ اللہ کریم نے اس دے اس عمل نو قبول انجدہ فرمایا ہے کہ حتیٰ کے اسے عمل دوتے اتنا استقامت نال رہے ہیں کہ اپنی جان دے دیتی ہے مگر اللہ دے احکامات دی نا فرمانی نہیں کی تھی تے اے بنی اسرائیل دی حالت اللہ نے بیان کی تھی ہے کہ انہاں بار بار پیغمبر آکھ رہے ہیں اللہ دا حکم بھی آیا ہے اور انہاں دی اپنی جماعت دے وچو بھی مخلصین دو بندے نے انہاں نصیت کی تھی ہے مگر کسے صورت چی انہاں نے اللہ دے احکامات دی عزت نہیں کی تھی نتیجہ انہاں دے واسطے کے نکلے آئے کہ او پھر ساری زنگی زلیل و رسوہ ہو کہ تباہ و برباد ہو گئے پھر اگو وکھایا ہے پھر ہک ویک ہو او بندہ اللہ دے حکم دے قائم کھلوتا ہے اللہ کریم نے اس نو دیکھو کیسی استقامت والی دولت نال مالا مال فرمایا ہے تے جس نے نا فرمانی کی تھی ہے وہ خود بھی اس بات پشمان ہے کہ اوہو میں بہت بڑی غلطی کیتی ہے جیڑا میں ناجائز قسم دا ناجائز اپنے بھائی نو قتل کر دیتا ہے اللہ دے حکم دینا فرمانی کرنے دا نتیجہ نکلیا کہ اللہ کریم نے اس نو بھی ذالک جزاء الظالمین اس نو بھی جہنم دا مستحق ٹھرا دیتا ہے وَلَقَدْ جَعَتْهُمْ رُسُّلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اس تو پہلے جڑی اللہ نے فرمائی یہ ہے کہ بغیر کسے دلیل دے بغیر کسے ثبوت دے بغیر کسے جواز دے کسے نو ناحق قتل کرنا ان یہ سمجھو بے اس نے ساری انسانیت نو کیے کر دیتا ہے قتل کر دیتا ہے جیڑا آدمی ایک انسان نو گمراہ کر دیندہ ہے کسے نو گمراہ کرنا یا کسے واسطے بے حیائی اور بریائی دا دروازہ کھولنا اور اس نو کھول کے تے عوام دے سامنے اس نو ایسا زہر کردہ ہے جس دے ذریعے نال دوسری عوام بھی اس بریائی اور گمراہی دے دروازے دے اندر داخل ہو رہی ہے تو ان یہ سمجھو جیڑا بندہ اچھائی دی بنیاد رکھدہ ہے وہ ان یہ سمجھو سارے دے سارے انسان نو واسطے ایک اچھائی دا دروازہ کھول دیندہ ہے ایک جیڑا آدمی گناہ اور بے حیائی اور بریائی دا دروازہ کھولندہ ہے ان یہ سمجھو آمن والے ہر انسان نو واسطے ہر فرد واسطے اس نے ایک تباہی اور بربادی دا دروازہ کھول دیتا ہے اسے طرح دیکھو بھئی اس نے قتل کیتا ہے تو اس نے قتل والا جڑا جرب ہے چونکہ پہلے دن بنیاد ہی اسے رکھی ہے ناجائز کسے نو قتل کرنا یہ بنیاد ہی اسے قابیل نہیں رکھی ہون دیکھ لیو بھئی قیامت تک جتنے بھی قتل ہوندے را سے اگر پہلے دن بنیاد نہ رکھ جا تو یقینی بات ہے کہ اما توڑی کوئی قتل ہے کوئی نہ ہوئے ہون جس بندے نے پہلے دن بنیاد اس گلدی رکھنی شروع کر دیتی ہے او ابو جاہل لورا انہا اے عقیدہ رکھیا کہ جڑے اے ایسا جنہ دی عبادت اور سورو پکار کر رہے ہیں چے جاہے کہ انہا دے مجسمائے پتھرہ دے بنے ہوئے ہیں مگر جنہ دے ایسا وجودہ دیا تمسیلہ شکلہ صورتہ بنایا ہیں انہا دے رو دے تعلق انہا دے وجودہ نالے ایس پتھر دے بتہ نال رو دے تعلق ہے اس وجہ تو ایسا انہاں سورو پکار انہا دے کر دے ہیں انہا دے سجدے کر دے ہیں عبادتہ کر دے ہیں نظرہ نیازہ کر دے ہیں اگر پتھر دی مورتی بھی بنی ہوئی ہوندی آئی نا انہا دا اے نظریہ ہوندہ آئی کہ جس دی ایسا مورتی بنائی ہے اسے دے رو دے تعلق انہا دے ایسا مورتی نال پیدا ہوگیا لہذا انہا دے سنہاں ویدہ بھی پی آئے سننو دا بھی پی آئے تکاندہ پیندہ بھی ان یہ خالی پتھرہ نو کوئی نا دا سجدہ کریں دے مرے دے کیونکہ عرب تا سارا علاقہ ہی پتھری لائے اور کدھی کسے مشرق نو پہاڑا نو سجدہ کر دیا سنے دے اور مکہ آلے جڑے ہاں نو پہاڑا نو سجدے نان کرے دے اگر پتھر دے وجودو بڑھیں دے ہانتا ہوناندہ پہلے عقیدہ اے ہوندہ آئی کہ اصائے مثلا مفتی دی شکل بڑھائی ہے پتھر دی بڑھائی مگر مفتی دنیا تھے کوئی نہیں اے دن اصائے ہوندہ جائیں ڈی شکل دی مورت بنائی ہے نا او دے روح دہ ہوندہ تعلق دے نال شروع ہوندہ دی پہاہ سننننہ دی پہاہ کھاندہ دی پہاہ تھوڑا پھردہ سارا تو یعنی جیڑی پہلے دن تو ابتدائے شروع ہوئی ہے کہ بے جان دے سننے ویکھڑیں چلنے پھرنے کھانوان دا پہلے دن جو جڑی بنیاد بے حیائیت شرک دا دروازہ کھولے آگیا ہے وہ اسے طرح آجا چل دا پہ آگری چلنا ابراہیم علیہ السلام دے جڑی ہن دور چران علی مشرقین وہ ویتا نظرہ نیازہ پکا گے کی دے مجھ رکھ دے ہیں وہ اپنے معبودان باطلہ دے سامنے وائی رکھ دیا تو بہرحال مقصد اے ہے کہ جڑا بندہ پہلے دن تو بے حیائی دا دروازہ کھولیندہ ہے وہ انجے سمجھو آون والی نسل دی تباہی دا ایک سبب چھوڑ ہوئیندہ ہے جڑا ایک اچھائی دا دروازہ ابتداء ان کھول ہوئیندہ ہے انجے سمجھو آون والی تمام انسانیت واسطے اس نے ایک اچھائی دا دروازہ کھولیا ہے اور انہوں دے واسطے سبب ہدایت بانا سکتا ہے وَلَقَدْ جَاعَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ آ چکین انہوں دے پاس امارے رسول اور واضح دلائل سُمَّ اِنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُصْرِفُ پھر اتنے دلائل اور ساڑھے رسولہ دے موجودگی دے باوجود پھر اکثر انہوں دے وچ ایسے ہن جڑے پھر بھی دنیا دے اندر زمین دے اندر فساد اور قتل و غارت چوری ڈکیتی یعنی ہر لحاظ نال انہوں دے اندر ہر جرم پایا رہی دا حالانکہ اللہ دا پیغمبر جرائم مٹاوین آن دا ہے موجزات جڑے دین دا انہوں دی اصلاح واسطے ہون دے مگر اس دے باوجود لموسرفون اس طرح حد تجاوز رہ کے زنگی گزار رہے اِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ اے جڑے اللہ اور اس نے رسول نال محاربت کر دے لڑائی فساد اور کوشش اس سے جلگے رہے دے ان کے اصلاح زمین تے فساد برپا کریے اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُسَلَّبُوا یعنی انہوں دا مقصد ہون دا ہے کہ لڑائی دنگا فساد قتل و غارت اور انہوں سولی تے لٹکا چھوڑنا اَوْ تُقَتَّعَ اَيْدِيهِمْ وَأَرُجُلُهُمْ مِنْ خِلَافِنْ انہوں دے ہاتھ پیر کٹ دیتے گئے اَوْ يُنْفَوْ فِي الْأَرْزِ تو مختلف قسم دیا زمین دُتے انہوں نے بڑے فسادات برپا کی تے تو انہوں نے نتیجہ نکلے کہ ذَالِكَ لَهُمْ خِزِيُنْ فِي الدُنِيَا پھر انہوں نے اسے دنیا دی زندگی دے اندر زلیل و رسوہ فرمایا اور آخرت دے اندر بھی عذاب عظیم ہے ہاں اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا اُوْ لُوْ جِنہاں نے اس تو پہلے توبہ کر لئے ان تقدروا علیہم کہ انہوں نے اُتے کسے قسم دا غلبہ یا موت تو پہلے پہلے انہوں نے توبہ اگر کر لئیے تو فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ یقین رکھو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بکشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے اے ایمانداروں ہمیشہ ہمیشہ دل دے اندر خوف خدا نُو رکھو اور اللہ دے احکامات دی نافرمانی کرنے والے جرم تُو بچ کے رو وَبْتَغُوْ اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ ایسے ایسے اچھے عمل کرو اور اللہ دے احکامات دی اطاعت کرے سو تَتْوَنُوا وَبْتَغُوْ اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ اس تُو مراد ہے نہیں ہے جو تُو سعودی ذات واسطے کو وسیلے تلاش کرو سمجھ رہے ہو وَبْتَغُوْ اِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ وسیلت تو مراد کیا ہے قربتِ الٰہی اللہ دی رحمت دے قریب ہو وَجَاهِدُوْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْ اللہ دے رستے دُتے جہاد کرو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تَاكِ تُسَا فَلَاہِ دَارَيْنَ حَاصِلْ كَرْسُكُوْ یعنی معلوم ہویا جس دن اندر جذبہ جہاد نہ ہوئے وہ انجھ سمجھو اجھے تک ایمان دے آخری درجہ تک نہیں پہنچا اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمَّا فِي الْأَرْزِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقُبِّلَ مِنُو جیڑے ہیں کافر جنہ نے احکامات الٰہیہ دا انکار کیتا ہے او ایسے مجرے مہن ایسے مجرے مہن کہ انانو اللہ قریب دن قیامت دے دردناک عذاب دے اندر جدہ مبتلا کرنا ہے نا تے او اگوہن آکھن کہ اَنَّ لَهُمَّا فِي الْأَرْزِ جَمِيعًا کہ جو کچھ خزائن اللہ کریم نے زمین تے رکھے ہیں او بھی وَمِثْلَهُ مَعَهُ تے اس جیسے ہور بھی سارے دے سارے خزانے چاکے تے اللہ دے دربار اگے چا سٹین تے آکھن اللہ سانو ہیک سیکنٹ واسطے تا عذاب جہنم چو بچا چا اللہ فرما دا مَا تُقُبِّلَ مِنْهُمْ اَسْا اُنَا دی ساری کائنات بھی چا سٹین تا ہی اَسْا اُنَا دی ایس چیز نو قبول نہیں کرنا اور اُنَا نو ہمیشہ ہمیشہ عذابن علیم چی راننا یُرِیدُونَ اَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ او چا سن کے ایسا کسے سورت چا س جہنم چو نکل جاویے مگر وَمَا هُمْ بِخَوْرِجِينَ مِنْهَا اُنَا نو اس جہنم چو کوئی کٹ سگدہ ہی نہیں ہے ہون اس وقت دے جڑے مشرقین مریدہ نو جھوٹھے دعوے کر دیں اَسَا بَادشَو سَيَّدَ آئیں پوچھیوں یا سرکاراں ہائیں اَسَا توانو اپنے نالی رلا کے جنت چلائے ویساں ہیں او جیوے جہودیاں تے عیسائیاں دے لوگ آدیاں لَنْ تَمَسَّنَ النَّارِ ساڑھے تے نیڑے مُڈ دو آگ لگنی کوئی نہیں ہے اے مریدہ نو تسلیاں دے دیاں نا بے اَسَا تَبَخْشِ بَخْشَائے ہیں لہٰذا ساڑھے لار لگ گئے راسو تا تُسا خود بخود بخشی گئے نا جدہ پیرہ نو آگ نہیں لگنی تا مریدہ نو ہی نہیں لگنی تو اللہ نے فرمایا مَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا اَسَا جَدَا اُنَا نُو جَهَنَّمِ چِسَتْنَا ہے تا پھر اُس دہتی ہوئی اَگِّچُونَا نُو کَدھنَا لَا جَمِعِئِ قَوْئِنِ وَلَهُمْ عَزَابٌ مُقِيمٌ اُنَا نُو عَزَابِ مُسَافِرْنِ مِلْنَا مُقِيمٌ ہمیشہ اے مقیمی اُسَنِ جَهَنَّمِ چِسَتْنَا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا عَيْدِيَهُمَا چور ہوئے یا چورنی ہوئے اِنَّا دُونَ دے سجّا ہاتھ ہوئے اُنَا دَا ہاتھ نو کٹ دی اے بدلہ ہے اے سزا ہے جیڑی اُنَّا دُنیَتِ چوری کیتی ہے نَقَالًا مِنَ اللَّهِ اور اے سزانو اللہ کریم نے آوانا لے لوگاں واسطے عبرت بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا فَمَنْ تَعْبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ جیسنے اے جرم تو کی تا بعضے بعضے اے جو دن بے کھلے پولے جھال کے بھی وَأَصْلَحَ 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 کیتی ہے تو بے شک اللہ کریم ادھتے ہمیشہ اپنی رامت نو متوجہ فرما دے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا محرم عَلَمْ تَعْلَمْ کیا نہیں تُسا جان دے کہ بے شک اللہ ہی دی باد شاہی ہے زمین و آسمان دے اندر یُعَذِّبُ مَنْ يَشَا جیسنو چاہے عذاب دے وے اور جیسنو چاہے اپنی مغفرت دی چادر جل پیٹھ لوے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ اے جواب ہے او جڑا پیچھے پڑے انہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيْحُ بُنُ مَرْيَا اُسْنو مشکل کشاہ بڑھیں دے آنتِ اللہ نے اُسْنو جوابیں دے دیتا ہے یَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ اے ہوں اتھوں اے تہلے لیکھ لے ہو زجرات برائے منافقین وَأَهْلِ كِتَاب وَتَسَلِّي لِلنَّبِي اے میرے رسول لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ تَسَلِي لَا يَحْزُنْكَ الْكُفْرِ زبان نال تو اس بات اقرار کردے ہیں ان کے اسا بلکل پکے ٹھکے سچے مومن ہیں وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ زبانی تو دعویٰ ہے مگر اس دعویٰ نوناندہ دل قبول نہیں کرے اور دوسرے وَمِنَ الَّذِينَ حَادُوا اَيْيَهُودِي سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ یعنی اے جاسوسی کرے دے ہیں تَسَلِي جاسوسی کر کے تے لِلْكَذِب جھوٹھ بھی ویچ ملا لئی دن تَسَلِي جاسوسی یہودی جیڑے ہیں اے کنہ واسطے کردے ہیں لِقَوْمِنْ آخَرِينَ لَمْ يَعْتُوكُ جیڑے اجتاک توڑتاک کو نہیں پہنچے اے دوسری ایک قوم ہے اے اُنہ واسطے جاسوسیاں کر کے تے تواڑیاں مسلمانہ دیاں گلنا اُنہ تک پہنچائی جائے اوہ دوسری قوم کری آئی مشرقین مکہ آ تے یعنی دران دیان مدینے منافقت کر کے تے پیغمبر دی صحبت چھ وڑ گئے تاکہ انا دے ویچ وڑ کے انا دیاں گلنا انا دے معاملات اے سارے سن سنا کے تے کچھ اپنی طرف ہوئی ویچ ملا کے اوہ مشرقینہ تک پہنچا دے لے ہن کے مسلمان اُن ٹوڑے خلاف اے محاذ تیار کر دے دیکھ لے انہیں پہلے دن توی مسلمانہ نو نقصان غدارہ نے پہنچا پھر جان بجھ کے جو حقائق کو حالکہ سن دے ہاں اُس دے ویچو خود دو تعریف کر دے دے ہاں مقصد اُنان دے اے ہوندہ ہائی بے کسے نہ کسے طریقے نال مشرقین مکہ نو بھاریا جائے اور اُنانو اکسا کے تے مسلمانہ دوتے حملہ آور کیتا جائے یقولون ان اوٹیتم ہازا فخزوہ وَإِن لَم تُعْتَوهُ فَحْزَرُ اے کے آدھیں کائی گال توڑے مطلب دی ہووے تا تُساوو نو یعنی گال نو پکڑ لیا کرو اُس گال نو اپنے پلے بند لیا کرو وَإِلَّم تُعْتَوهُ اگر کوئی کسے قسم دی گال بات تو انو نہ مل لے تا پھر ٹھیک ہے اُنان تو تھوڑا جیا ہٹ کے رہ کرو زیادہ ویچ وڑا دی ضرورت نہیں ہے اِدْخَالِ الٰہِ وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَةَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيَّ اے ہون سوڑے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ کریم تسلی پہا دیندہ چاہے تیری جاسوسیاں کریں چاہے تیرے نار منافقت کریں تیرے کل جاسوسیاں کر کے تے تعریف کریں یا اُس سے جھوٹ ملاویں یعنی ہر صورت ہے جتنا بھی یہ کچھ کریں دے رویں تیرے کچھ بھی بگاڑ سک دے نہیں ہے ایک گل ذہنج رکھو ایدہ اے مطلب نہیں ہے کہ اتنی صحبت نبویہ دے اندر منافقت اور یہودیت اپنی تخریب کاری دے اروج دے پہنچے ہویا کوئی جاسوسیاں پہ کردہ ہے کوئی کسے دے خلاف الزام پہ لیندہ ہے کوئی بہتان پہ بندہ ہے کدی نبی علیہ السلام دے خلاف مہادے کدی کوئی جھگڑا آ گیا تو نام نہاد مسلمانہ نے مشہور کر دیتا جو نبی پاک صحیح نہیں فیصلہ کر سکے حضرت عمر قلوائن کے کرا لینے ہیں کدی صحابہ کرام دے خلاف بکوا ساتھ مارنی کدی کسے دے خلاف تو ادھے اے مطلب تا نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام بس اللہ دی ذات ساتھ کے بیٹھے رہے ہیں تو مطلب اے ہے کہ اللہ نے اے ساریاں گلنا اس وجہ تو دا سیاں ہیں کہ مسلمان قوم نو مسلمان جماعت نو ہر وقت چوکو چو بند رہانا چاہی گا جتھے کوئی لگا پہ ہے لگا رہے آلیگال نہ ہوئے ہر وقت مسلمان دی سوچ اے ہونی چاہی دی ہے کہ میں اسلام دی ترویج کرنی ہے اسلام دی خدمت کرنی ہے اور اس اسلام نو مٹاون والے دشمنان دا بھی مقابلہ ڈاٹ کے کر اسے واسطے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جدہ بھی کوئی اہم معاملات ہووے نہا امور جہاد یا امور انتظامیہ کوئی بھی اس کی سب دے معاملات ہووے نہا خصوصی تو اللہ دے رسول پتہ ہوندہ ہی جو او بیٹھا ہے بھئی ایمان او بیٹھا ہے او بیٹھا ہے او بیٹھا ہے تو اللہ دے پاک پیغمبر پھر کنائے اشارے نال گل کرے دے ہن جیویں آج انہا لفظہ نوچہ سمجھو کون وارڈ اس طریقے نال پیغمبر خطاب کر دے ہن تاکہ جیوہ نبی علیہ السلام دے بہت زیادہ قریب رانہ لے لوگ ہون دے ہن رازدار نبوت او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اشارے انہا سمجھوئی دے ہن کہ اللہ دے پیغمبر کتھو گل پہ کرے دا ہے یعنی اتنا موتات رونا چاہی دا ہے کیونکہ اے پہلے دن تو غدار جڑے ہن او مسلمانہ دی جماعت دے اندر یہودیاں نے گھسرڑ دیتے تاکہ مسلمانہ دے شرازے انہاں بھی کھی رہا جائے تدابیر اللہ کریم نے اپنے پیغمبر نو سکھا دیتی ہیں تو باقی اللہ نے فرمایا کہ میرا سونا پیغمبر تُسا میں ربدی ذات دا کم کر رہے ہو میرے دین دا کم کر رہے ہو اور جتنے بھی مخالف تو اڈے کیوں نہ ہو جاویں مخلص ہو کہ تُسا اپنا منصب نو جاری رکھو تو اڈا کوئی والی ڈنگا نہیں کر سکتا اُلَائِكَ اللَّذِينَ لَمْ يُرِيدِ اللَّهُ اَنْ يُطَحِرَ قُلُوبَهُ اے جڑے ہیں نا یہود اے بے دین کافر اے چاندہ ہی نہیں ہے اللہ کریم کہ ایو جائے پلیتاں دے دیل نو پاک کریں یہ ہو جائے واسطے دنیا تے بھی زلت ہے آخرت اور بھی بہت بڑا عذاب ہے ایک تو ایک خبرہ بڑیاں جھوٹیاں پہنچائیں دیں جھوٹ بولنا اسے طرح یہود و نصارہ جتنے بھی ہیں بے دین دیکھ لیو اے جدہ ہی کوئی بیان دیسن مسلمانہ دے خلاف ہی دیسے اے بہانہ بڑا ہی دین صرف اے جی پاکستان فلانچ ملوے سے پاکستان انج کر دیتا فلان کر دیتا اے جھوٹ بک بک کے مسلمانہ نو بدنام کرن دی کوشش کرن دی تے حالتنا دی اپڑی اے ہے اکالون لسو مردار تے سوت حرام کھا کھا کے سوور بڑے پہ ہوتے ہیں میرا سونا پیغمبر یہ جائے اگر تیرے کو لوں آ جاویں نا کسے قسم دا کوئی معاملات دا فیصلہ کراویں او اعرز انہم میرا سونا پیغمبر تیرے واسا اختیار دیندے پہ ہیں دل کری تے انہا دی سون کے انہا دا فیصلہ کر چھوڑے یہ نہیں تا اعرز انہم دفع کی تا کر یہ جائے بے غیر تا وَإِن تُعْرِزْ عَنْهُمْ تو انہا اگر دفع کر جھوڑیں تا فَلَنْ يَذُرُّوْكَ شَيْعَ تیرہ کوئی والی ڈنگا نہیں کر سکتے دیکھے یہ اللہ نے جرعت دا سبق دیتا ہے سون محمد الرسول اللہ کہ تواڑے اندر چونکے دولت تے قوت ہے ایمان دی تُوزا آپنی قوت ہے ایمان تے قائم روو تے ڈٹ کے مقابلہ کرو انہا کافران یہودیاں دا تا تواڑا کوئی نقصان کچھ بھی نہیں کر سکتے تے ایسا تا بیدے ہونا پچھو ہینے اوہ بیل کو جڑا پالے چھو گلور نہیں کم دا پہ ہوندہ انجے پوچھو المرین دے تے حال حال کریں دے جی ساڑے ہوتے یا ظلم ہو گیا تے آئے ہو گیا تے سانو دی ہو کوئی ڈالر جی پائے ہینے ساڑی امداد کرو وَإِن حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْط اور اگر تو میرا سون محمد الرسول اللہ فیصلہ کریں بھی انہاں دے درمیان تب بلکل ٹھوک عدل و انصاف دے مطابق کر بے شک اللہ کریم انصاف کرنے والے انو ہمیشہ ہی معبوب رکھ دے کئی فَيُحَكِّمُونَكَ عِنْدَهُمُ التَّورَات وَعِنْدَهُمُ التَّورَاتُ فِيهَا حُکْمُ اللَّهِ اے تے انو کس طرح دین دے مسائل دے اندر فیصل بنا سک دے حالانکہ انہاں دے پاس خود اللہ دی کتاب تورات بھی موجود ہے تے اس دے اندر بھی اے سارے آقامات اس کتاب اچھ بھی موجود ہیں مگر جان بجھ کے بے ایمان پلی تو ہو گئے سُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكُ وَمَا أُلَائِكَ بِالْمُؤْمِنِي اِنَّا أَنزَلْنَتْ تَوْرَاتَ فِيهَا هُدَمْ وَنُوْرِ اسے دنالحی کئی اللہ دے انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوم دے اندر مسائل حل فرمائے اور انہاں لوگاں نے بھی جڑے پکے ٹھکے اَسْلَمُوا مُسْلْمَانَحَنْ لِلَّذِينَ حَادُوا یہودین ویچو جڑے مومن مسلمان وَالْرَبَّانِيُونَ وَالْأَحْبَارِ اور درویش عالم جنانو اللہ کریم نے اپنی کتاب دی نگرانی وست مقرر کیتا ہے وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ تو ہر وقت اس اللہ دی کتاب دی نگران مقرر رہا یعنی کیا مطلب انہاں دے کول کتاباں بھی موجود دین دے وڑے ٹھکے دار بھی اہلِ علم پیر وَالْرَبَّانِيُونَ درویش جڑے صوفی مزاج دے لوگ ہیں احبار عالم اے سارے دے سارے اللہ دی کتاب انہاں سمجھن دے باوجود پھر بھی انہاں جان بجھ کے اللہ دی کتاب دے مسائل تے پردہ پانے تو لہٰذا فَلَا تَقْشَبُ النَّاسَ وَقْشَعُونَ او لوگو او مسلمانو ازہارے حق کردے وقت توانو عوام دا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہونا چاہیدہ جدہ سٹیج تے بیٹھے کرو تا وقْشَعُونَ توانے دل لے چھ ڈار کہیں دا ہوئے اللہ دا ہوئے لا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلن تے صرف جھوٹ بول کے تے سامنے اللہ دی کتاب نو رکھ کے تے چار ٹکے کمائے انہ کمائیاں تے نہ شروع ہو جوے آئے تے جدھے بھی مسئلہ حق دی وضاحت دی ضرورت ہوئے تے اتھے تسا اللہ دا قرآن پڑھ کے تے واضح نہ کرو تَفَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُ پکے ٹھکے کے ہو کافر اور اس کافر دا مانے تتاوینہ بھامے سوچا کرو مگر لفظ اوئی فَأُلَائِكَهُمُ الْكَافِرُ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا اساں پاڑے وسطے قانون قصاص مقرر کیتا تے اے صرف قرآن پاک جھ نہیں تورات جبھی اسے طرح ہے کہ جان دے بدلے جان ہے اکھ دے بدلے اکھ ہے نکھ دے بدلے نکھ ہے کان دے بدلے کان دند دے بدلے دند وَلْجُرُوحَ قِسَاسُ اور زخم دے بدلے زخم ہے فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ اگر تساں کوئی اسنو دیت دے 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 ہو تو اے بھی او دے وسطے کفارہ ہے اور جو آدمی اللہ دے احکامات نو یعنی اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلہ نہیں کرے نا او بہت بڑا ظالم ہے اور اسے طرح عیسیٰ بن مریم دے بعد بھی مسلسل انبیاء کرام آئے اور خود عیسیٰ علیہ السلام بھی او کتاب پڑھ کے انہاں سننے دے رہ گئے جو کہ انہاں دی کتاب تورات دے اندر بھی جو مسائل ہاں نو اوہ مسائل دے کے اصاں عیسیٰ علیہ السلام نو بھی بھیجیا اور اسنو اصاں تائیدی طورت کتاب انجیل بھی دیتی وہ بھی بہت بڑی عزت اور فضیلت والی کتاب ہائی اس دے اندر بھی نورِ ہدایت ہائی اور تصدیق کر دی ہائی احکامات تورات دی اور اسنو بھی اصاں سرہ سر ہدایت بنایا اور متقی لوگاں واسطے نصیحت معزت دا سمان بنایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ تو پھر عیسائیہ نو چاہی دائے ہے کہ جو اللہ نے کتاب دے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں اس سے دے مطابق ہی کہ انہی مسئلے حل کرے دے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَهُمُ الْفَاسِكُوا وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِ مُصُدِّقَ لِمَا بَيْنِ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُحَيْمِنَا عَلَيْهِ اسا اے جڑی کتاب مقدس قرآن کلام اللہ سا نازل فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ اے سب کتابان دا مُحَيْمِنَا عَلَيْهِ اے نگران بانکے آئی ہے فَأَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ لہٰذا میرا سونا پغمبر توڑے پاس چونکہ اللہ دا قرآن ہے تو تسا ہوڑا اپنی امت دے سامنے فیصلے کرنے تا اسے قرآن نال کرنے وَلَا تَتَّبِعْ اَحْوَاءَهُ دیکھ لو او جڑے پچھلے ہن یہودی حیسائی انہاں نے بھی اللہ دی کتاب دے ہون دے باوجود اسنو انہاں چھوڑ دیتا اللہ بار بار آتا ہے بے جتھے بھی توانو دینی معاملات آمین تسا ہم میری بھیجی ہوئی ہیں کتابا چو مسئلہ حل کیا انہاں کرنے یہ ہوئی اللہ کریم کہہ رہا ہے نا بے توانو اسا تورا دیتی انجیل دیتی تو آڈے جتھے بھی مسائل تو آڈے حل نہ ہوندے پہ ہوئے نہا تا میں اللہ دیاں کتابا نو پڑھ کے تسا انہاں چو مسئلہ حل کیا انہاں کرنے تو آڈے اندر گمرہی پھیلی تاں ہے جدہ تسا اللہ دے کتاب دی عزت اور قدر نہیں کی تھی ورنہ جے تسا اللہ دے کتاب نو سمجھو ہا تا اللہ دی کتاب اکتا ابن اللہ کوئی نہیں لکھے ہویا او زیروں نے ابن اللہ تا کوئی نہیں لکھے ہویا یہ نتیجہ تاں نکلے آئے جدہ تسا اللہ دی کتاب تو موڑ لے لہٰذا اللہ کریم فرماندھا ہے جویں انہاں قومہ نے اللہ دی کتاب تو موڑیا نتیجہ گمرہ ہی نکلی ہون اللہ فرماندھا انزلنا الیکل کتاب بیل حق ہون اگر حق رستے تے رانہ ہی نہیں تو آڈے واسطے ضروری اے ہے کہ ہمیشہ تعلق رکھو تا اللہ دے قرآن ڈالا انہاں غستے انہاں دیاں ہدایت تے نور ہدایت بانکے آیاں انتا او کتاباں آیاں تورات انجیل ہون ساریاں کتاباں ساریاں ہدایتاں سارے نور دا خزانہ اور مہیمن اور نگران بانکے آیاں تا اللہ دا قرآن آیاں دوسری بات ہے کہ جدا ایک قوم اللہ دے قرآن تو رخ تبدیل کر دی ہے نتیجہ پھر گمرہ ہی نکل دا ہے اسے واسطے دیکھ لیو کہ جتنے بھی گمرہ ٹولے ہیں انہاں دی اصل وجہے ہیں کہ انہاں دا تعلق اللہ دے قرآن نال کوئی نہیں ہے اور تو اللہ کریم نے پچھلی اقوام دے حالات ہی دست دیتے ہیں ان کے اوہ یہودی تے عیسائی اوہ بے ایمان تے گمرہ زلیل و رسوا کیوں ہوئے اوہ دی وجہے ہائی کہ انہاں نے اللہ دی کتاباں دا حیاء نہیں کیتا فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ میرا سونا پیغمبر تو ساہونو فیصلہ جدہ بھی دینی معاملات دا ہوئے تو اللہ دی کتاب جو کرنا ہے تو کسے دی نفسانی خواہشات دی اتباع کرنے دی ضرورت نہیں انہاں دی ریایت کرنے دی ضرورت نہیں ہے جبکہ توڑے پاس اللہ دی حق سچ کتاب موجود ہوئے تو پھر کسے دی ریایت کرنے دی گنجائش ہے نہیں ہے لَا تَتَّبِعْ أَحْوَاءَهُمْ کسے دی مرضی دے مطابق چلنا دی ضرورت نہیں تو ساہ رب دی کتاب دے مطابق چلنا سمجھ آئی نے میری مرضی یہ ہے میری خواہش یہ ہے کہ کسے نہ کسے طریقے نال اے میری طلاق رک جارے مگر شریعتہ دی یہ طلاق ہو گئی قرآن آدھا طلاق ہو گئی مگر انہیں سارے بندے آئے بیٹھے ہم انتہ ترلے بیٹھے کرنے دن باش ہو جے اے طلاق واقع ہون دی یہ تسادت خاندان اجڑ دائیں وَتْبِعْ وَنِنْ تَعْوِيلًا کرنے دے جی میں اینج نہیں آکھے تھے اینج آکھے آئی اے لفظ میں کوئی نہیں آکھے آئی مگر جلے میں آکھے آئی اس لے میری سوانی میرے کول کوئی نہیں آئی بیٹھی میں اے لفظ نہ آناکھے میں تا فلانے ٹائم تے گل کی تی آئی میں زبان نال نہیں آکھے میں میسیجج لکھے میں جناب اتھے وہاں کہتے ارضی نویس کولو صرف لکھائے میں مو نال بولی کوئی نہیں طلاق میں لکھا کہتے آپ نے کور رکھیے بھے کیوں رکھیے تیری کو بین لگ دیئے طلاق جو لکھائی ہے تے دے ہو سنو مقصد کیا ہے اہلِ علم تے سامنے آکے بڑے بڑے بہانے بنے سی تو ہونو اگو جڑا بیٹھا ہے عالم صاحب مفتی صاحب ہونہ دے بھی یار چلو چار چھلڑی ڈھین دے پہنو میں تے سیرے موہری لاؤنی ہے ادھے میں تھپا لاؤنہ ہے ادھے وہاں تے اوز تھپا لاؤنہ ہے گال بانوینی ہے تو اللہ کریم نے اس وجہ تو فرمایا ہے کہ اہلِ حق اللہ دے قرآن دے احکامات چلنہ لآدمی لا تتبع احواء ہو وہ کسے دی خواہش دی عزت نہیں کر دا وہ حق اللہ دے قرآن دی عزت کر دا لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَا جَا تو اسا ہر ایک واسطے ایک دستور و منشور اور رستہ بنایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ وَاورَ اگر اللہ تعالیٰ چاندہ تو توانو ہک جماعت بنا دے ویا لیکن اللہ کریم نے توانو لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ توانو ازماؤنا ہس اور رکھنا ہس کہ فَسْتَبَقُ الْخَيْرَاتِ دین دے کمّا لے پاسے نیکی آلے کمّا پاس اس دی سائد تے ونجن آلے کیڑے زیادہ لوگے ہیں جڑے شوقنال اللہ دے دین دی طرف دور دور دے جاندے اللہ ہی دی طرف توڑا لوٹنا ہے سب دے سبدا اور دن قیامت دے اللہ کریم توانو دے سے سیجینا دے اندر توسا اختلاف کر رہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا آنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاءَهُمْ میرا سونا پیغمبر توسا اللہ دی کتاب دے مطابق مسائل بیان کرو لوگوں دے مسائل حل کرو کسے دی خواہشات دی ریعت کرنے دی ضرورت نہیں اور اس بات دا بھی ہر وقت ذہن دے اندر خاطر رکھا کرو کہ اَنْ يَفْتِنُوكَ هَمْ بَعْزِ مَا آنزَلَ اللَّهُ الْيَهِ بعض مسائل دے اندر کہ توانو کسے طریقے نال فتنے دے اندر نہ مبتلا کر دے ون فَإِنْ تَوَلَّهُ اگر او اللہ دے فیصلے تے یقین نہ رکھن تا پھر یقین رکھو کہ اَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ اَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْزِ ذُنُوبِهِمْ اللہ کریم چاندہ اے ہے کہ انہان دے باز گناہ ودی وجہ تو اللہ انہانو اتھائیں دنیا دوتے تکلیف دے وے اور اکثر جڑے لوگ گہچو ہیں لوگ وہ ہمیشہ اللہ دے احکامات دینا فرمانی کرے دے اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَتِ يَبْغُونَ اے کے چاندے ہیں کہ اوے جہالت والے فیصلے ہوئے اللہ دے کتاب اللہ نہ ہوئے وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُکْمًا سب تو زیادہ خوبصورت فیصلہ حکم او اللہ دے ہے کہ اس حکم اللہ دے احکامات اور فیصلے دی حقیقتنوں اوہ لوگ ہی مستفیز ہو سکدے ہیں جنہاں اللہ دے کتاب تے کامل درجے دے یقین اے ایماندارو یہودیاں تے عیسائیہ نو اولیاء اپنا یار دوست کدھی نہ بنایا ہے کافر کدھی مسلمانہ دے سجنے ہو سکدہ بَعْزُهُمْ اَوْلِيَا عُبَعْز ہاں اے آپس دے اندر یہودیاں تے عیسائیہ دے تعلق تا ہو سکدہ مگر انہاں کافرہ دا مسلمانہ نال نہیں ہو سکدہ امریکی ریاست اے عیسائیہ اسرائیل یہودی تو اے دو میں ہیت کے اے آپس اچھے ہیت کے حَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ جیرہ اناندے نال قلبی لگاؤ محبت رکسی ان یہ سمجھو بِلْكُلْ يَهُودِينِ اس دے اسلام نال کوئی تعلق نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالی ظالم قوم نُقَدِ رَاہِ هِدَایتِ چَلَّنِی نَئِ دَيَنْدَا فَطَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَقْشَاً عَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةِ وَيْخَكَرُوْ إِنَّا نَامُرَادَ دِ الدِّل دِ اندر نفاق اور شک والی لانت اتنی ہیں ہر وقت اناندے دل لے چیس چیدہ وسوسہ دوڑ دا رہے ویدہ ہیں آدمی یار اصا اپنے آپ نو سیف رکھ رہے ہیں مطاقہ مسئیبت اجنب پاس وجائیں فَعَسَ اللَّهُ أَن يَعْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ عَمْرِ مِنْ اِنْدِهِ اے ہونتا توڑے نیڑے نہیں نلگ دے منافق بے دین ان قریب اللہ کریم دی طرف کوئی حکم آگیا یا اللہ دی طرف بشارت فتح مل جائے تو اس وقت ویکھا کر میرا پیغمبر جڑھا کو جی اندر منافقت لکائی ودے ہوندے نا نادمین بڑے پریشان ہوندے نا اصا تا دیا سے بساڑے اتقائی مصیبت نا ونیا سا ہینا مسلماننا نا رال کے ٹوریے دا تو ویکھ لو ایت نتر کے ودے رہن اللہ انہاں فتح مکہ بھی نصیب فرما دیتا ہے انہاں نا ہور بھی اپنے انعامات نا نواز دیتا ہے اس وقت مسلماننا دی کامیابی نو ویکھ کے نادمین بڑے پریشان ہوندے اسے واسطے اکثر ویکھ لے ہو پہ لوگ سانو ملتے ہیں گا لے بھی اصا بالکل توڑے نالائیں مگر اصا توڑے سٹیج تے نہیں آسکتے میں توڑے رلے جی نہیں وہاں سکتا موڑو دوے ویکھ لیسے انتبا تو مسائل کھڑے ہو سکتے انتسیبنا دائرہ اصا کہیں مصیبت اجنب ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَحَا أُلَى الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَادَ أَيْمَانِمُ اِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ اور منافق بڑیاں بڑیاں مضبوط قسم چاہ چاہ کے آدھے ہیں امان داراں اوہ یار اصا بالکل توڑے نالائیں توسا قدر ساتھ یقین کریں سو اصا ادھے جو ہے توڑے نالائیں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُ خَاسَرِ انہا دے سب دے سب آمال تباہو برباد ہو گئے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اے ایمان دارو جیڑا توڑے وچوں مرتد ہو گیا یعنی اپنے دن چھوڑ کے تو انہاں کافرند نار رل گیا تو زین اچرا کلاو اللہ کریم تو انہوں مٹا کے تے ایسی قوم کھڑی کر دے سی جس قوم دے بارے اللہ فرمان دا ہے اوہ میں نو پسند کریں دن میں اللہ انہاں نو پسند کریں یحبوہم ویحبونا تے اوہ جماعت کڑی اصحاب محمد الرسول دیکھو قرآن ایک آئے رہے ہے اللہ فرمان دا ہے اوہ میں نو پسند کردن تے میں اللہ انہاں نو پسند کردن جنہاں نو اللہ پسند فرمائے تے بندہ کرے اوہ دی شکایت تے آکھے جو بھئی کرنا اللہ نو کافر بھی نہیں آکھڑا چاہیدہ تے اے سوچ رکھنا اللہ خود کافر ہوتا ہے اللہ دی پسند نو بندہ نا پسند کرنے دا مسلمان بندہ سوچ ہی نہیں سکتا تے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنو یا پھر خال المسلمین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنو انو بھوکڑا بکواسات کرنے لغویات بکڑے حضرت ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ عنو انو بکواسات کرنا جنہاں نو اللہ نے پسند فرمایا تے اللہ دی پسند نو میں نو دسو جیسنو اللہ پسند فرمائے اس سے ج کوئی عیب رہ سکدہ تو اللہ دی پسند نو عیب دار تصور کرنے والا بی دارہ اسلام چو خارج وہ یہودی ہو سکدہ ہے یہ یہودیاں آکے آئی کہ قالو انو منو کما آمن السفہا حضرت انہاں بے وکوفتر ایمان لے آئیے یعنی اللہ دی پسند سب تو پہلے اطراز کیتا ہے بکواسات کیتے ہیں یا یہودیاں کیتے ہیں یا مشرقین کافرہ نے کیتے ہیں ازلت علی المؤمنین مسلمانا واسطے آپس دے اندر انہا دیت دل وڈے نرہ من ہاں اعزت علی الكافرین کافرہ واسطے انہاں جماعت محمد الرسول اللہ دے دل وڈے سخت اللہ دے رستے دھتے ہمیشہ جہاد کر دیں تو کسے بھوکن والے دی بھوک دی انہاں کوئی فکر نہیں ہوں دی ایک کمالات ٹھکے ٹھکے مومن ہن نماز نو آباد رکھ دے ہن زکاة ادا کر دے ہن اور ہمیشہ رکو دویچ ہون دے ہن آجزی انکساری دے اندر ہون دے ہن وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِهُمُ الْغَالِبُونَ جیس نے اللہ اور اس نے رسول نو پسند کی تاعدنا المحبت رکھی وَاللَّذِينَ آمَنُوا اور مؤمنین متقین المحبت رکھی اے ہے اصل دے اندر اللہ دی فورس اور اے ہمیشہ غالب راس ہے یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایماندارو لَا تَتَّخِزُ اللَّذِينَ تَخَزُ دِينَكُمْ حُزُوَن تُسَا اُنہا لوگان دے مَذَبْنُوا یا اُنہا لوگانو قدی بھی اُنہا دے نالتا لوگتے جوڑ پیدا نہ کرے آئے جیڑے لوگ توڑے مذہبت دین و مذاق بڑھائیں دیں کئے بڑھائیں دیں تھٹھا استعزا کرنا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ آُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ خَخَوْ يَهُودِي وَنْ يَعِسَائِي وَنْ ایو جایاں دے نالتا لوگنا پیدا کرے آئے وَالْكُفَّارِ تَمُشْرِقُ كَافِرْنَا لوگی تَالُقُنَا رَكْهِ آئے وَتَّقُ اللَّهُ اَلَّذَا حَيَا کرَنْدَيَا ہوئے آئیو جایاں کافرنال دوستینا پی کرے آئے اگر تُسا واقعتاً سچے مومنو وَإِذَا نَا دَئِي تُمْ إِلَى الصَّلَا جَدْا آزَانُ دِی اتَّخَذُوهَا حُزُوًا وَلَعِبًا اُس وَقَتْ اللَّهُ دِی اَزَانْ دِی کَلِمَاتْ نُو سُنْكَ ٹھَتْ ٹھَتْ مَزَاقْ کرَنْدَيَنِ اِسْ وَجَةُمْ كَئِ اُلُّ دِی پَتْتْتِي قَوْمِ اِنَا دِوَيچَ اَقَلْ دِی رَتْتِي وِي کوئی نَئِ قُلْ يَا أَحْلَ الْكِتَابُ اے اہلِ کِتَابُ حَلْ تَنْكِ مُونَ مِنَّا تُسَ اِس وَجَةُمْ سَاڑھے کُلُو اِنتِ کَامُ لَمَنَا چَانْدَيُو کیونکہ اَسَا عَلَّدِ تَوْحِی تَئِ اِمَانُ لَيْا آئَيَا اور اُسْ تَ لَيْا آئَيَا جَوْ اُتَارِی گئیے سَاڑھے اُتْتَي تَئِ اسْتُو پَهْلَے بھی آمَنْ وَالِیاں کِتَابًا نُوَ سَمَنْدَيَا آئَيَا وَأَنَّا أَكْسَرَكُمْ فَاسِقُونَ تو اڑے اکثر یوجائیں جڑے نہ تورا تے ایمان رکھ دیں تے نہ اللہ دے قرآن تے ایمان رکھ دیں قُلْ حَلْ اُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍ مِّنْ زَالِكُ مَصُوبَتًا عِنْدَ اللَّهُ کیا مَا تُعْنُو دَسَانْ کہ اللہ دے نزدیک اللہ دے دربار دے اندر سب تو اڈا شرارتی تے بدماش کانے مَنْ لَعْنَوهُ اللَّهُ جیستے اللہ دی لانتوووے وَغَازِبَ عَلَيْئِ تے جیستے اللہ دی نرازگیووے جیمیں کہ اللہ کریم نے توڑے وچوں کسے نو بندر بنا دیتا سوور بنا دیتا اے انہاں دا کیڑا عمل آئی جنی سزا اللہ نے دیتی ہے وَعَبَدَتْ تَعُوتُ انہاں نے بے حیاء مشرقی نہ دی گلنو تا منیائیں مگر اللہ دیا کاماتنو نہیں منیائیں تاہوت اوہ دا ہے جیڑا قرآن و سنت دے خلاف لوگا نو تعلیم تے تبلیغ دے منا اللہ اوہ اللہ دی نظر جی کیا ہے تاہوت اے جتنے بھی شرق ودے لوگا نو پھیلائیں دے ہیں بدعات رسومات لائی ودے ہیں انجا سمجھو سب دے سب کاؤنے نے تاہوت ہے شیطان اولائکا شرم مکانا وَعَزَلُّ عَنْ سَوَاعِ السَّبِی اے ہن اصل دے اندر درجہ دے لے آزنال بڑے شریر بدماش اور مذہبی لے آزنال بہت بڑے گمراہن اور بہت غلیز اور برے رستے تھے چل رہا ہے وَعِزَا جَاؤُكُمْ یعنی اے آمین تامی کافر جے بنجے نا تامی کافر وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَقْتُمُونَ اور اللہ کریم بہو ہوں اچھی طرح جاندہ ہے جو کچھ اے حقیقت نو چھپائیں دین وَتَرَا کَسِیرًا مِّنْهُمْ یُسَارِونَ فِي الْإِسْمِ وَالْعُدُوَانِ وَاَقْلِهِمُ السَّوْحْدِ وَيَخْحَيَا کر میرا پیغمبر اکثر انا دے وچوں شراب گناہ زناہ بے حیائی ظلم زیادتی اے جیڑے پاسینانو اے چیزا نظر آمین اُدھے وَدھے خوشو ہو کے ویندین وَاَقْلِهِمُ السَّوْحْدِ تَئِئِ حَرْحَام بھی وَدھا خاندینی لَبِئْسَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بہو تی بُرَا ٹھِکَانَا اِنَا دَوْنَا جِدَئِ اے عَمَلْ پَا کریندین لَوْلَا يَنْحَا هُمُ الْرَبَّانِيُونَ کیوں نئی انا دے پیر انا نو انہ بے حیائی تو رکین دے وَالْأَحْبَارِ تَئِنَا دے عُلَمَا وِي انا نو شرک والی لَانَّت تو کیوں نئی رکین دے اَقْلِمُ السُحُط تَئِسُودَ لَا كَرُبَار تِئِ غَيْرُ اللَّهِ دِي نَزَرْ نِيَاز اِئِ حَرَامْ خَاوَنَ تُو مَالْوِي نَا نُو رُکِن دے کیوں نئی او سمجھ رہے ہو اے فریضہ کینہ دا ہے مولویان دا ہے معلوم ہون دا ہے مولوی ہووے تِئِ اَقْخِ جو نہیں میں مسئلہ نہیں بیان کر سگدہ کیوں کہ میں نئی اگلے آئے اتھے ران نئی دیونا او مولوی نئی ہے او خنزی رہے سوور رہے اللہ فرماتا لولا اے کیوں چپ کر کے پیر تے ملنا پائے ہیں نا اناندہ تا کم بائی اناندی اصلا کرنا تے جنہ اصلا کرنی آئی او آپ حرام کھاوان تے لاکبت دی بیٹھے او کیوں اے اکھیں جو اے حلال ہے او سمجھ نہیں آنڈی پہی جنہ سمجھاونا ہائی او خود حرام خور ہے اونا مریدانو کتھ سمجھاونا وقالت الیہودو ید اللہ مغلولتو ایک دیں یہودی بے غیرت نے اتھو تک آخری تا کہ اللہ معاذ اللہ بخی لے اللہ نے فرمایا غلط ایدیہم لخ لانتنے بخیلت سا خود ہو لعنو بما قالو پھر لانتنے جڑے اے الفاظ میں اللہ تے بولے بل یداہو مبسوطتا بلکہ اللہ دا حت ہمیشہ کھلا رہ رہی ہے سمجھے نہیں توجہ کریا ہے اے بے دینی دا نتیجہ اے ہوندہ ہے کہ بندہ وہ تو خدا نو بھی پھوکان تو راندہ نہیں اے بے دینی دا اے حرام کھان دا نتیجہ اے نکلے آئے کہ بندہ پھر اللہ دی توحید دی بھی شکایت کران تو راندہ نہیں پہلے پسنے ہی نہیں ہے نا بھئی اوکے کریں دیان اقلہ مصح حرام کھان دیان حرام کھان دا نتیجہ اے نکل دا ہے کہ رفتہ رفتہ ہو دے دینی چو اللہ دی توحید دی اللہ دی زاد دی عزت غیرت ختم ہو اج او موقع آیا جو ہون خود اللہ نو پہ بھوک دے ہیں کہ اللہ معاذ اللہ بڑا بخی لے اللہ نے فرمایا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوْتَتَانِ وہ میرے تدویں ہتھ کھل لے ہیں میں جو جی میں میری حکمت ہو دی اس دے مطابق جس طرح میں چاہمہ میں خرچ کر دا ہوں وَلَا يَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ مَا اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا اکثر انادے وچوں یہودی تے عیسائی جڑے ہن زید تے اناد دے اندر اے وَدْدَي وَیْدِهِن صرف اس وجہ تو کہ اصد تیرے اتے قرآن پاک جو نازل فرمائے ہے اس سرکشی تے کفر دے اندر ترقی کر دے جا رہے ہیں تے پھر یہ ساڑھے نہ مقابلہ کر رہے ہیں اَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةَ اَسَوِئِنَا دے درمیان قیامت تک عداوت تے بغز انو کھڑا کر دیسا سمجھو جس جماعت دے اندر اللہ دے احکامات دین دی رعایت عزت احترام ختم ہو جائے اس جماعت دے اندر پھر کدی اتحاد وہ سمجھ رہے ہو انہا دے جرائم یہودیاں دے اللہ نے بیان کی تے نا تو پھر ان اللہ فرمائندہ پہ آیا ہے کہ میں انہا دے آپس دے اندر درمیان دے اندر بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَةَ دُشْمُنِي بَغْز اَسَا اے انہا دے اندر بھر دے بنا ہے اے حک دو اے انو کا پیسن ٹھو کیسے اے اللہ انج کیوں دے سے ہے اے سبق اللہ پاک دے رہے ہیں امت محمد الرسول اللہ جی تُسا بھی اسے طرح حرام خور لک بن کے تے شروع ہوئے سو تے خاسو انج مشرق دی زبیعہ نو جی میں بھکھا ریچ ڈالے تے لتھا پہ آدھا ہے انج خاسو تو حرام دا پھر نتیجہ نکلنا ہے کہ توانو اسا ٹولے ٹولے کر چھو ٹکڑے ٹکڑے کر دے کوئی ڈیٹھ مولوی لے کے اتھے دکان داری بڑھے بیٹھا ہوزی کوئی اٹھائی لے کے وکھلی دکان داری بڑھے بیٹھا ہیک دوئے نو تُسا کپی ٹکی رکھ سو کدی توانے ویچ اتحاد نہیں ہو سکتا اتحاد وست اخلاص دا ہونا شرط اول ہے اللہ دے دین نال مخلص ہو کے کام کرنا اللہ کریم فرمان دا ہے اتحاد دی اتفاق دی متفق ہو کے زندگی گزارن دا ہک کوئی طریقہ ہے جو بندے دے اندر اخلاص تے محبت اللہ دے دین نال ہوئے کلما اوقدو نارا جدہ بھی وقت اے مخالف دین اسلام دشمنان اسلام مسلمانہ دے دشمن جدہ اے حسد دی اب موئی چکڑ دے ان کے تاکہ کسے نہ کسے طریقے نال انہاں دی جماعت دے اندر پھوٹ پیدا ہوئے مسلمانہ دے اندر لڑائی پیدا ہوئے اللہ فرماندہ ہے اتفاہ اللہ میں اللہ خود اپنی رحمت دا پانی وزاک انہاں کافرہ دی آگنو بجھا چھوڑے سمجھ نہیں آئی میرے او پیچھے پڑھ کے آئے ہو اے جسوسیاں کریں دے انتے خبران انہاں پوچھائیں دے پوٹھیاں سدھیاں جھوٹھیاں رلا ملا کے مقصد کے اندہ ہے بتاکہ انہاں اکسایا جائے کہ مسلمانہ دوتے حملہ آور کیتا جائے تو انہاں دی ایک کوشش آئی او پوٹھیاں سدھیاں خبران دے کہ انہاں اکسائیں دے ہن بتاکہ مسلمانہ دوتے حملہ ہوئے اتفعہ اللہ میں اللہ کریم انہاں دی منافقانہ بھڑکی ہوئی اگ نو بجھا دیندہ ہم تے مسلمانہ دے نیڑے کی سے مشرق دی مخالفت نو لگانی نام دیندہ انہاں دا مقصد آئی مسلمان میٹ جاویں میں اللہ انہاں دے ہر منصوبے نتباہ کر کے مسلمانہ نو میں اللہ کریم ہمیشہ قوت تے طاقت تے اتفاق اور اتحاد والی نعمتنال نوازی رکھے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْزِ فَسَادًا اے بے حیاء بے دین ہر سٹے ہی تے کتے آر بھوک دے ہیں تا وجہ انہاں دا اے ہے کہ کسے نہ کسے طریقے نہ لکھو فساد برپا ہوئے مسلمانہ دے اندر اے پیدا ہوئے جی بلے 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 اس جیتا شیطان ہی کوئی نہیں جمنا اس جیتا بہت بڑا عالم جیڑا کچھ علم اس دے اندر ہوندہ ہے اوہ ہر بندے نو پتا ہوندہ ہے اس دی علمی استطاعت دا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِي اور اللہ تعالی ایو جا فسادی اور پھٹی ہوئی شکل ملونتے ہیں دے اس فساد کرنے نو کدھی بھی اللہ مسلمانہ دو تے غالب آوانا نہیں دے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوْ اگر اہلِ کتاب ایمان لے آن دے اور تقوی اختیار کر دے تو اللہ کریم انہ دے پچھلے سارے گناہ ماں فرما دے ویا اور انہ نو داخل کرے ہا بہت بڑی ہمیشہ نیمتا والے باغات دے اندر اللہ انہ نو داخل فرما دے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُتْ تَوْرَاتَ وَالْإِنجِيلِ اور اگر تُسا آج بھی تورات اور انجیل تے قیم ہو جاؤ اور اس دتے جو اتاری گئی ہے انہ دے طرف انہ دے رب دے طرف ہوں تو لَأَقَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ اج بھی اگر اللہ دی کتاب دے مطابق ایمان اور مذہب تیار کر لون تَأَلَّهَ كَرِيمُ اُنَانُوا اُتُوْ تَلُوا اپنی رحمتِ برکترال نواز چھوڑنا ہے مِنْهُمْ اُمَّتُمْ مُقْتَصِدَا بَعْتُ اُنَا دے وِيچُو کُجْ ایسے لوگ ہیں جڑے مُتدل قسم دے لوگ ہیں وَكَسِیرُمْ مِنْهُمْ سَاءَمَا يَعْمَلُونَ اور اکثر انہ دویچ برے خبیص بدماش اے میرے رسول تُسا تبلیغ فرماؤ اس کتاب جو کہ ایسا تواڑی طرف نازل فرمائی ہے اور اگر تُسا ایک کام نہ کیتا ساڑھے قرآن پاک دے تبلیغ نہ فرمائی تَفھر تُسا ان یہ سمجھو اس دے پیغام پوچا مردہ حق نہیں ادا فرمائے اور اللہ تعالی توڑی نفاظت فرمائی سی لوگتوں بے شک اللہ تعالی قافر قوم نو قدی راہے ہدایت حصیب نے فرمائی فرما دے اے اہلِ کتاب لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّورَات سمجھو پہلے فرمایا لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُ التَّورَات ہون فرمایا لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّورَات مطلب کیا ہے اللہ فرما دا جب تک تورات اور انجیل دے این مطابق اپنا ایمان اور مذہب نہ تیار کرے سو توڑا وجود بھی لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ تُسَا کوئی شَيْءٍ کچھ ہی نہیں ہو لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ ہاں توڑا وجود تا ہو سی کہ اللہ دی کتاب دے مطابق اپنا عقیدہ ایمان اور عمل تیار کرے وَلَا يَزِيدَ وَلَا يَزِيدَنَّ كَسِيرًا مِّنْهُمْ تَعَصُبْ اور اِنَادِّ وَجَتُونْ هُورْ وَدْدِ وَيْنْدِهِنْ شِرْكَ وَرْكُفْرَ دِ اللَّا نَدْدِ اندر فَلَا تَعْسَعَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ یہ جے کافر قوم تھے تینوں افسوس کرنے دی ضرورت نہیں ہے جو ایماندار ہیں یا یہودی ہیں یا بیدین ہیں یا نصارہ ہیں جیڑے بھی اللہ دی ذات تے ایمان لیا ون اور قیامت دے دن تے عمل سونے کریں تو انہوں کسے کسم دا خوف و خطرہ کرنے دی ضرورت نہیں ہے لَقَدْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اصَبْ بَنِي إِسْرَائِيلَ کُلُ وَعْدَ لِيَا اور انہ دی طرف رسول بھیجے قُلَّ مَا جَاءَهُمْ رَسُولُمْ بِمَالَ تَحْوَا أَنفُسُهُمْ جو بھی اللہ دے رسول آیا تو اس نے تا گل اوئی کرنی ہے اینا جیڑی اللہ دے اس نے حکم فرمایا اللہ دے کتاب دے مطابق تو جیڑی گل انہ نکچنگی نا لگ گیا نا تَوَتْ فَرِيقًا قَذَبُوا ایک ٹولا چوی گھنٹے اللہ دے آقامات دی تکزیب کردائی دوسرے وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ جِتْتَئِ پَغَمْبَرَ وَنْجِهَا مَنْ سَبِ نَبُوتِ لَاكِ اُدْنَا لَڈَائِ کردیا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوهُ وَسَمُوهُ سُمَّ تَابَ اللَّهُ اتنی بے ایمانی انہ دے میں جواد گئی اگر انہ دے اندر کوئی ذرہ بار غیرت ہون دی تو انہاں اپنا احتساب کرنا چاہیدہ ہے فتنہ برپا نہ کرےنا اندھے ہو گئے بہرے ہو گئے مگر پھر بھی اللہ کریم نے کچھ مدت دے بعد پھر اللہ نے کوئی نبی انہ دی طرح بھیج کے اللہ نے اپنی رحمت المتوجہ فرمایا مگر وہ پھر اندھے ہو گئے پھر بہرے اکثر انہ دے بچوں اسے طرح اللہ تعالیٰ بڑا اچھی طرح جاندہ ہے جو کچھ او کرتوت کر رہے ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُو انہوں نے کفر کیتا جنہوں نے اے آنکھ ہے کہ مسیح بن مریم ہی اللہ ہے تو تو فرما دے وَقَالَ الْمَسِيحِ مسیح نے خود فرمایا یا بنی اسرائیل ہو بنی اسرائیل اللہ دی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے توڑا بھی رب ہے جیڑا اللہ دی ذاتنال شرک ٹھریندہ ہے یہ ہو جائے بد نصیب تے اللہ کریم جنت دی ہوا بھی حرام کر دیندہ ہے اس دا ٹھکانا جہنم ہے تے جہنمی دی پھر کوئی بھی نسرت کرنے والا کوئی نہیں ہے کچھ کافر ایسے ہیں جیڑے آتے ہیں اِنَّ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَ اُنَّ تْرِیِ چُوْحِقْ تْرِی آئِن وَمَا مِنْ اِلَاہِن اِلَّا اِلَاہُمْ وَاحِد ہِقْ اللَّهَ دی ذاتِ ہے اس دا ہور کوئی ثانی نہیں ہے وَإِلَّمْ يَنْتَهُ عَمَّا يَقُولُون یہ تُسا اے جیڑا دعویٰ بار بار آتے ہونا کہ ایسا علیہ السلام اللہ دا بیٹا ہے اگر اس گندے کام اس گندے عقیدے اس شرک دی لانت کولوں تُسا نہ رکھے تَفْحِرْ اے یقین رکھو لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَافَرُون مِنْهُمْ عَزَابٌ عَلِيمٌ تَفْحِرْ اِيو جَا كَافَرَنُوا اللَّهِ كَرِيمٌ دَرْدْنَاک عَزَاب دَو اُو تُوَنُو شرم نہیں آن دی تُسا اللَّهِ دِرْبَا رَگ دے توبہ کیوں نے کر دے معافی کیوں نے مانگ دے ہوری کر لیو معافی مانگ لیو واللہ غفور رحی مَلْ مَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ مَسِيح بِن مَرْيَم اس دی حیثیت کیا آئے اللہ رسول ہک انجھے سمجھوئے مَا اللَّهِ رَسُولِ قَدْ خَلَطْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ اس تو پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں او دی ما جڑی ہے بڑی نیک ہے صدیقہ ہے او بھی توڑی طرح کھاندے پیندے ہیں انظر کئی فَنُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَانِ میرا سونا پیغمبر ویکنم ہے کیسے سوڑے سوڑے طریقے نال انہا نوازے طور تے مسئلہ سمجھائینا سُم منظر انہا یو فکول ساڑے سمجھاون دی انتہا بھی ویکتے انہا دے اُلُّ دے پتھے بڑھن دی انتہا بھی قُلْ اَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ذَرَّمْ وَلَا نَفْحَ کیا تُسَ اللَّهِ تُو الْاوَى انہا دی عبادت کردے ہو جڑے نا اپنی جان دے نتوا دے نفت گھاٹے دے بھی مالک نہیں اور اللہ ہی ہے سُنن والا تے جان والا او اہلِ کتاب بندے دے بچے بنو بغیر کسے دلیل دے اللہ دے دین دے اندر غلوب نہ کرو اور نہ ہی اپنی خواہشات دے غلام بن جاؤ قَدْ زَلُّو مِن قَبْلُو اس قوم دی خواہشات دی پیروی نہ کرو جڑے آپی گمراہ ہیں اور انہاں نے دھیر لوگانو گمراہ کیتا ہے تھے بڑے گندے رستے تھے چل رہے ہیں اللہ کریم نے لانت فرمائیے بنی اسرائیل تے داوود اور عیسیٰ بن مریم دی زبان چو اسا انہاں دو تے لانت کرائی تے اسا لانت کیوں کرائی ہے او دی وجہے ہے کہ انہاں نے ایک تو نافرمانی کی تی دوسرا اللہ دے آقامات دی حد بھی کراس کرنا ہے قَانُوا لَا يَتَنَا هَوْنَا عَمْ مُنْكَرِنْ فَعْلُو اسا جتنا انہاں نو منع کیتا ہے وہ شرک اور کفر دی لانت تو رکے نہیں لَبِئْ سَمَا قَانُوا يَفْعْلُو بہت بڑا بُرَا اُنَا دَا اِقَمْ حَيْجِرَے کردے ہیں تَرَا قَسِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَا الَّذِينَ كَفَرُو تو ایک اکثر اجڑے منافق ہیں انہاں کافرہ مشرقینہ نو یاری انہاں دے نال تعلق پیار و محبت انہاں نو پسان کرنے لَبِئْ سَمَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُو ایک گل زین اچھ رکھو بازے بازے تو ان لوگ آکسن جناب ساڑھا کاروبار ہے اصلا لہٰذا مشرقینہ نال تے کافرہ نال تے روافزیہ نال روافز اور بے دین قسم دے لوگا نال انہاں دا بانا اٹھنا کھانا پینا ہوندہ ہے سمجھو یہ ہووے صرف بزنس دی حد تک کاروبار دی حد تک پہلے نمبر تے تے اے ہے پہ اے ہو جا کافر دے رلے کاروبار کرنا ہی نہیں چاہیدہ بہتر طریقہ ہے اگر توڑا اے ہے بے ٹھیک ہے توڑا انہاں دے نال اٹھنا بانا ہے تب بزنس دی حد تک ہو سکتا ہے مگر جے تسا انہاں دے نال دلی دوستی لگاؤ یا برادری سمجھ کے انہاں دے نال تعلق رکھے آ تا اللہ فرماندھا ہے کہ لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ اے بہت بڑا انہاں مشرقین نال دوستی رکھان دا عذاب اپنے سیرتے پہ لائی دے ہو ان سخط اللہ علیہم اللہ دی نرازگی توڑے اٹھے ہونی ہے اور توڑے واسطے اللہ پھر اس نرازگی دا نتیجہ اے ہونا کہ ہمیشہ ہمیشہ واسطے تو انہاں عذاب جہنم اچھ مبتلا کر دے سی تو مشرق کافر نال سنگت صحبت محبت دا نتیجہ کے نکل دا ہے کہ آخر کار مشرق اپنے نال رلا کے انہوی جہنم دے اندر لے رہی دا ہے تو چاہی دا اے ہائی کہ اس واسطے اس مشرق دے نال تعلق نہ رکھو کیونکہ اس دے نال جیڑا بھی تعلق رکھ دا ہے او دا نتیجہ ہوندہ ہے کہ اس مومن تے بھی اللہ دی نرازگی آن دی ہے اور اس نرازگی دے نتیجہ ہوندہ ہے کہ او مومن بھی پھر ایمان دی دا اللہ توں خالی ہو گئی دا لو کانو یؤمنون باللہ اگر تُسا اللہ دی ذات تے اللہ دی توحید نو مننا لے اور میرے سونے نبی دے ایمان ہے توڑا اور جو اتاری گئی ہے اس دی طرف تُسا انہ چیزیں تے توڑا اگر ایمان ہے تَمَتَّخَذُوْهُمْ اَوْلِيَا تا پھر تُسا انہ دے نال یاری دوستی نہ رکھو لیکن اکثر لوگ اس ساڑے اس حکم دی نافرمانی کریں اور توانو میں اللہ بار بار سمجھا رہے ہیں مشرقین اور یہودہ تعصب وکھو کہ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَا وَطَنَ اَيْ مُسَلْمَانَ دَحَقِجْ بَرَيْسَاخْتُ مُتَعَسِّبْ دُشْمَرَيْنَ الْيَهُودَ وَاللَّذِينَ اَشْرَكُوْهُمْ یہودیوی تے مشرق وہ سمجھ رہے ہو مشرق مسلمان دَحَقِجْ بَرَيْسَاخْتُ مُتَعَسِّبْ دُشْمَرَيْتُ وَاللَّذِينَ اَشْرَكُوْهُمْ یہود ہو رے اشْرَكُوْهُمْ اہلِ کتاب ہو رے مشرق ہو رے لہٰذا قبر چٹوی توڑا دشمن ہے تو یہودیوی توڑا دشمن ہے تو ہون جڑا اسنو سجڑ مننے تو شاید میرت مشرع ہے اور فتوے چھوڑو انو اپنا پیو تلاش کرنا چاہیے وَالَتَجِدَنَّا هُمْ وَالَتَجِدَنَّا اَقْرَبَا هُمْ مَوَدَّتَنْ بَنِصْبَتْ اُنَّا یہودیاں تے مشرقینا دے اے جڑے ہنہ نسارہ اے چونکہ انہا دے وچہ ہن علماء تو انہا دے تعصب اور عداوت دے نسبت اے عیسائی جڑے ایمان دارانال او تعصب نہیں رکھ دے جڑے یہودی تے مشرق رکھ دے کیونکہ ذَالِقَ بِأَنَّ مِنْهُمْ كِسِّ سِينَ وَرُحْبَانَ کیونکہ انہا دے اندر علماء درویش پیر سمجدار ہن وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ تے جڑا مشرق تے یہودی دے اندر تکبر ہوندہ ہے نا اتنا اس لیول دا تکبر عیسائی نسارہ دے اندر نہیں